ٹھیک ہے آئی ایس کی انڈر پرفرمنس جاری رہے گی لیکن اگر آشی جی کسی کو پاور میں لینا ہو اپنے بڑا کنفیوزن ملابہ ہو گیا کہ پاور میں لی کیا انٹی پی سی آری سی پی ایف سی کیا لینا ہے مطلب کوئی بھی ایسا شیئر نہیں ہے جو رکا ہوا ہو اب تھوڑا ویلویشن والا بھی کنسرن ہو گیا ہوگا ایک دو شیئر سر بتا دیجئے اگر کسی کو پورٹفولیو بنانا ہو اس میں پاور کو رکھنا ہو تو آپ کے ریڈار پر کونسے شیئر ہیں دونوں پی ایس کیو سٹاک رہیں گے آری سی اور پی ایف سی ان دونوں سٹاکس پر ابھی بھی بائے کرنے کی صلاح ہے سب سے پہلے تو پی ایس کیو ایک بازار کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے پی ایس کیو سٹاکس اچھا ریٹن دے رہے ہیں دوسرا جو ویلویشن گیپ کافی ہے پی ایس کیو اور پرائیوٹ سیکٹر بینک میں پرائیوٹ سیکٹر کے دوسرے سٹاکس میں تو بلکل اس کو بھی فیل کرنے کی پوشش ہو رہی ہے پی ایس کیو اور پی ایس کیو اور پی ایس کیو ریلیٹڈ سٹاکس میں ہی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر کوئی بیٹ دیٹ کا ایشیو نہیں ہے یا گروہ کے ایشیو نہیں ہے اور چوتھا انگ سب کے لیے پوزیٹیو ہی ہو رہا ہے جو بھی بڑے پروجیکٹ ہیں وہ سارے روٹ جو ہو رہے ہیں وہ پی ایس کیو کی طرف سے ہو رہے ہیں تو اس کی کارل سے آپ دیکھ رہے ہیں پی ایف سی ایری سی میں جو مومنٹم بنا ہوا ہے اور سٹاک آلماس اپنے فیفٹی روی کا آئے پر ہے پر ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اور یہاں پر اسکوپ ہے تو آئی ای ایس کی بجائے پی ای ایس کی بجائے پی ای ایری سی بیٹر ہوئے ای ایس کی جگہ یہ دو شیئر جو چلے ہوئے ہیں لیکن اور چلنے کا دم رکھتے ہیں